سات سو چیاسی پہ کچھ روشنی ڈالیے سات سو چیاسی ایک نمبر ہے اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر کسی آدمی کو اس کا نام اگر ٹوٹل مارک سات سو چیاسی ہے کیا با سین نیم علیف لام لام اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علیف کو ایک نمبر دیا با کو دوسرا تین کو تا تھا عجیم حیخہ یہ سارے جو ہیں یعنی انہوں نے نمبر دیئے اس کو اور یہ سارے کا نمبر انہوں نے سب کے مارکس ٹوٹل مارتے ہیں اور اس کے بعد میں ٹوٹل کتنا بناتے ہیں سات سو چیاسی بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ وہ سبھی ٹوٹل سات سو چیاسی نہیں ہوتا ہے اور کچھ دوسرے الفاظ کے ٹوٹل سات سو چیاسی ہوتے ہیں تو بہرحال سات سو چیاسی اگر ٹوٹل مان ملیا جائے تو سات سو چیاسی بولنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ نہیں ہوگا ویسے ہی جیسے ایک آدمی نکاح میں وغیرہ جو بھی بولتا ہے نمبر بولتا چلا جائے ٹوٹی فور ٹوٹی چلے گا کسے چلے گا یہ ایک آدمی اس کی رضا ظاہر کرنی پڑے گی اس کو ہاں قبول الحمدللہ کتنا شوق سے بولتا ہوئے دل کی تمناوں کے ساتھ بولتا ہوئے ہاں اس کو کوئی آدم نہیں بولے اے پچپن ادرا تو بلے پچپن کیوں تو بلے تیرے نام کا ٹوٹل میں نے گردو بیٹھ کے کیا تھا پچپن آرہا ہے کیا بات کرتنا اچھا میرا نام تو پچپن بولتا ہے میرے کو بتیس چاہیے کی نہیں تجھ کو تو پچپن چلے گا اس کو اس کا نام اس کا اتنا پیارا نام ہے چاہے کیسے آل فال نام اس کا ہو لیکن نام اس کا بڑا پیارا رہتا ہے آپ نے کو بتائیے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے آپ اس کے نمبر بنا لیا نماز میں پھر امام صاحب کیا بولیں گے دو سو تین سو انہیں نماز ترابی ایک دم بہت چھوٹ ہو گئے ہماری ہر آیت کا ٹوٹل بیس پچیس چاریس تیس ہو گئے اللہ کا کمبر چلے گا تو جو فائدہ پڑھنے کا ہے قیرت کا وہ نمبروں سے ہوگا نہیں اور اس سے برا یہ ہے کہ آدمی گلے میں گھر پہ ادھا اور دھر وہ نمبر لٹکا ہے سات سو چیاسی تو اس طرح کے بان ہوئے محمد کا نمبر بولتے بان ہوئے ہیں نائٹی ٹو سات سو چیاسی بولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسے آپ کو ملیں گے دکانوں میں دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے وہ نمبر رہتے ہیں اس کی پورے ڈب باکس ایسا ہوتا ہے اس میں نمبر ہوتے ہیں وہ نمبر کیا کریں گے کچھ نمبر ہے وہ ڈیجٹس وہ سیکرٹ نمبر ہے کچھ تو برکت لانے کے نمبر ہے کہاں سے ملا آپ کو یہ ہے ایسے اسلام میں نہیں صاحبہ کی گھروں میں نمبر تھے ایسے اصفات شرکیات بداعات ہیں اس طرح سے قبر رکھ لینا جائز نہیں ہے یہ قرآن کی توہین ہے قرآن کی توہین ہے اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا لا مبدل لکلماتی اللہ کے کلمات کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے لا مبدل لکلمات اللہ اللہ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے نہ حکمًا نہ شرعًا اور نہ تلاوتًا بدلہ نہیں جا سکتا ہے اللہ کا فیسرہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے اللہ کی شریعت کوئی بدل نہیں سکتا ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کو نمبر بدل کے کچھ نہیں کر سکتا یہ جائز نہیں ہے جو ہے ویسے ہی پڑھنا پڑے گا تو انکوڈڈ نمبر ایسا کچھ جو ہے انکرپٹڈ نمبر ایسا کچھ اسلام میں نہیں ہے عزت سے سیدھا سیدھا قرآن جائزہ ویسے پڑھنے گا اس کا فائدہ ہوگا